سب سے پہلے میں سر جو کھامیاں یہ دو ہزار چودوں سے لے کر کے آج تک یہ نائنٹین نائنٹی فیف ایمنمن ایکٹ کا بارے میں میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں ہم سے پہلے کانگریز کا زمانے میں بھی کئی یہاں اس مدے کو لے کر کے کمیتیاں اور الگ الگ جگہ میں اس کا ویبرم کیا گیا ہے سب سے پہلے سر نائنٹین سیونٹی سکس میں نائنٹین سیونٹی سکس میں وفت انکوری ریپورٹ پیس کیا گیا تھا اور نائنٹین سیونٹی سکس وفت انکوری ریپورٹ میں جو بڑا ریکومنڈیشن آیا میں آپ کے سامنے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں نائنٹین سیونٹی سکس وفت انکوری ریپورٹ میں کہا گیا ہے سارا وفت بورٹس جو ہے متوالیز کے قبجے میں چلے گئے ہیں اس کو ڈسیپلنگ کرنے کے لیے پروپر قدم اٹھایا جانا چاہیے نائنٹین سیونٹی سکس وفت انکوری ریپورٹ کا دوسرا ریکومنڈیشن ہے لیٹیگیشنز اور کیسے جو آپس میں مدبیت اتنا زیادہ ہے اس کو سرل کرنے کے لیے ٹرائیبونیل سسٹیم کو گھٹن ہونا چاہیے اس سامنے کا ریکومنڈیشن تھا پھر اس نے تیسرے پوائنٹ یہ کہا کہ آڈٹ اور ایکاؤنٹس وفت بورٹ میں آڈٹ اور ایکاؤنٹس کا طریقہ پروپر نہیں ہے اس کا پورا پرابندن ہونا چاہیے یہ اس سامنے کا ریپورٹ نے کہا گیا ہے اور آخری میں بچوں کے لیے جو ہم وقف دیتے ہیں اس کو سلر لانا چاہیے یہ نائنٹین سیونٹی سیس کا ریپورٹ میں کہا گیا ہے اس کے بعد سر جو ہم آج طرح وشتار میں جس کو میں بتانا چاہتا ہوں دو کمیٹیوں کا بارے میں یہ دو کمیٹی کانگریس کے سامنے میں ہی بنایا گیا تھا سب سے پہلے ہائی لیول کمیٹی اندر جسٹس راجندر سچر یہ سر نائنٹ مارچ ٹو داؤزن فائف میں گھٹن کیا گیا تھا یو پی اے کا سرکار آر چکے تھے اور یہ سپیسفک مسلمانوں کے لیے ان کا ویل فیر کے لیے یہ گھٹن ہوا اور سچر کمیٹی کا جو ریپورٹ ہے یہ ہم سب معلوم ہے میں صرف ریلیون پورشن آج اس صدر میں بتانا چاہتا ہوں سچر کمیٹی کا جو پہلا ریکمینڈیشن ہے اس میں کہا گیا ہے اینیویل انکم جتنا وقت بورٹ کا پروپارٹیز ہے 4.9 لیک رجیسٹر وقت پروپارٹیز یہ صرف 163 کروڑ ہی آمدانی جنریٹ ہوتا ہے یہ کسی بھی روپ سے جیسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کو ایفیشن طریقے سے مارکٹ طریقے سے جس طریقے سے مینس ہونا چاہے سارا وقت پروپارٹی کو اگر صحیح معنی میں اس سمیں انہوں نے کہا ہے سچر کمیٹی نے تو اس سمیں باروں ہزار کروڑ روپیا پر اینم ملتا ہے اور اس سمیں جنریٹ ہونا تھا 162 کروڑ لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کمیٹی کے ریپورٹ ہے اور میں مائنورتی ایفیرز کا منتری ہونے کے ناتے جو ہم لوگوں نے سٹاڈی کیا ہے ٹوٹل ایٹ لیک سیونٹی تو داؤ جن تھری ہنڈرڈ ٹوئنٹی وف پروپارٹیز ہمارا جو وامسی جو پورٹل ہے اس سے پورا ڈیٹارمنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا بارکٹ بیلو سچر کمیٹی نے جو کہا ہے اس سے کئی گناہ آدھیک ہونے کا سمبھونا ہے یہ ایک عام انڈرسٹنڈی کا بات ہے سب کو معالم ہے وقت کے پاس کتنا پروپارٹی ہے وقت بورٹ کے پاس اور کتنا عامدانی ہے دوسرا سر سچر کمیٹی کا ریکومیڈیشن سچر کمیٹی نے آپ یو پی اے کا سمائے میں ہی آپ نے کمیٹی کا ریپورٹ ایکسپ کیا اس میں کہا گیا ہے کہ ابھی جو موجودہ وقت بورٹ ہے اس کو بروڈ بیس کیا جانا چاہیے جو لوگ میمبر ہوتے ہیں جو لوگ اس کمیٹی میں جس وقت بورٹ میں ہے اس سے کافی نہیں ہے اس لئے اس کا بروڈ بیس ہونا چاہیے ریپریزنٹیشن جادہ ہونا چاہیے یہ سچر کمیٹی کا ریپورٹ کا پہلا نمبر پوائنٹ ہے اس میں سر دو مہینہ دو مہینہ سینٹرل وقت کاؤنسل اور سٹیٹ وقت بورٹ میں ہونا چاہیے یہ بھی سچر کمیٹی کا ہی ریکومنڈیشن ہے سیکرٹری جو ہوتے ہیں سینٹرل وقت کاؤنسل کا وہ جوائن سیکرٹری لیبل گورنمن آف انڈیا کا اس اسطر کا اوفیسر ہونا چاہیے اس میں انڈر سیکرٹری کا جونئر اوفیسر لیبل جو بنایا ہے اس کو آپ رینک کو جوائن سیکرٹری لیبل تک اس کو اٹھانا چاہیے یہ اسی کمیٹی کا ریپورٹ میں آیا ہے اور جو سٹیپ میں وقت بورٹ ہے اس میں کلاس وان آفیسر ہونا چاہیے سچر کمیٹی نے سیدھا سیدھا یہ کہا ہے کہ پراتمکتہ مہیلاؤں اور بچوں کو دیا جانا چاہیے ہم آج کا جو بل آپ کے سامنے میں پیش کر رہے ہیں یہ اسی سچر کمیٹی کا ریپورٹ کے انسار سین پرسن ہم یہاں آپ کے سامنے میں لائے جا رہا ہے اور آپ ہم آپ کو تو خوش ہونا چاہیے یہ کمیٹی آپ نے بنایا ہے سر سر ہم نے ہم نے شانتی سے ان کے بات سنا عدیقس مہدے جی یہ یہ سینئر میمبر ہے اس طرح سے بیچ بیچ میں اٹھ کی بولنا ٹھیک بات نہیں ہے آپ کو تو نیام معلوم ہے سر دوسرا کمیٹی جو 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 کمیٹی کیا گیا ہے جس کا عدیقشتہ کے رحمان کان جی اس سامنے cabinet منیسٹر میں رہے منیورٹی ایفیرز منیسٹری کا بھی منتری رہا ہے ان کے دوسرا 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 بارے بارے میں کہا ہے کی لگتا ہے سارا وقت بورٹ کا دھیان کس کو متوالی بنانا ہے اور اس کو کیسے ہٹانا ہے اسی میں کینڈرٹ ہے اس لئے اس کا پراؤدان کو ہٹانا چاہیے پھر کہا گیا ہے ڈوکومنٹ مہتپور ڈوکومنٹ جتے بھی ہے اس کو پروپار سے مینٹین کرنے کا بھی پراؤدان وقت بورٹ میں نہیں ہے اس کو کیا جانا چاہیے اور وقت بورٹ موجودہ جتنا ہے دیس بور میں اس کو پھر سے سروی ہونا چاہیے اور غریب مسلمانوں کے لئے اور وقت بورٹ کا اپنا اندر میں صحیح چیز کا چاہے وہ لیگل میٹر ہو اور کوئی بھی چیز ہو اس کا ایکسپرٹ لویرز وہاں ان کا ایکسپرٹ لوگوں کا اور بھی لوگوں کو اندر لانے کا جرد ہے تاکہ وہ جیدہ درست ہو سکے جو پارلمنٹری کمیٹی کا اور سجیشن ہے ٹوٹل وقت بورٹ کو کمپیوٹ رائزشن کرنا چاہیے ڈیٹا بیس کو سینٹرلائز کرنا چاہیے اور میوٹیشن ریوینی ریکورٹ میں ہونا چاہیے جتنا بھی وقت بورٹ کا پروپارٹی ہے یہ سچر کمیٹی نے جوائن پارلمنٹری کمیٹی نے ریکمین کیا اور سر آپ سب کبھی ایک بار کمیٹی کا ریپورٹ میں آپ آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ بھی پڑھے پھر سے اور سر جو 1995 وقت ایک کو پھر سے مجبوطی سے ری لک کرنا چاہیے یہ جوائن پارلمنٹری کمیٹی کا ہی ریکورٹ ہے آپ دیکھیں جوائن پارلمنٹری کمیٹی کا میمبر آپ کو میں میمبر کا نام بھی دی دیتا ریکمیڈیشن آج آپ تو ہم کو شہباشی دینا چاہیے جو آپ نہیں کر پایا وہ ہم لہ رہے ہیں سادم میں سارا سارے 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 سجیشن یہ اس سمائے سب کو معلوم کر چکے ہیں اس لئے سر یہ یہ منی من میں سب کنوینز ہیں یہ راج نیتھ دباؤ میں اپوز کر رہے ہیں اندر اندر سب لگ سمرتن دے رہے یہ مجھے معلوم ہے سر مجھے مجھے